قومی اسیمبلی اور سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے اپوزیشن عراقین کی جانب سے بل کی شدید مخالفت کی گئی ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سیٹیفیکیٹ جمع نہ کروانے والا امیدوار آزاد تصبر ہوگا مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فیرست جمع نہ کرانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں ہوگی جبکہ کسی بھی امیدوار کی جانب سے مقررہ مدت میں ایک مرتبہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیخ ہوگا قومی اسیمبلی میں ہونے والی یہ قانون سازی ایک خاص تناظر میں ہو رہی ہے بارہ جولائی کو سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ کی آٹھ اکثریتی ججز نے پی ٹی آئی کو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا اس فیصلے کے رد عمل میں حکومت نے تیس جولائی کو انتخابی قانون میں ترامیم کا بل قومی اسیمبلی میں پیش کیا اکتیس جولائی کو اس بل کو قائمہ کمیٹی سے بھی منظور کروا لیا گیا تھا کئی سیاسی مبسرین کی طرف سے حکومتی قانون سازی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنے کے اقدام کے طور پر دیکھا گیا ہے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے دو ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نائیم اختر افغان نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کر دیا اس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینا عدالت کا اپنی جانب سے خود سے تقلیق کردہ ریلیف ہوگا ریاست کا کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پابند نہیں جو آئین کے مطابق نہ ہو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفییز دائرہ اختیار سے باہر جانا آرٹیکل 51, 63 اور 106 معتل کرنا ہوگا اختلافی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کیس میں فریق ہی نہیں تھی سننے اتحاد کاؤنسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اکثریتی فیصلے میں قانون کی بنیادی دفعات اور آئین کو نظر انداز کیا گیا اب اس سارے تناظر میں آج الیکشن ایکٹ میں ہونے والی طرح میم کیا آئینی یا عدالتی بہران میں مزید شدت کا باعث بنے گی پاکستان کی پوری تاریخ میں عدالت کے اکثریتی فیصلوں پر ہی عمل ہوتا رہا ہے چاہے یہ فیصلے کتنے ہی متنازع کیوں نہ ہو اب ان طرح میم کے بعد سپریم کورٹ کے آرٹ ججز کے اکثریتی فیصلے کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کرنے کا مکمل اختیار ہے مگر کیا چیک ان بیلنس کے اصول پر مبنی ہمارے آئین کے مطابق کسی بھی قانون سازی کی آئین سے مطابقت ہونے یا نہ ہونے کی تشریح کا حتم اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہی نہیں اسی معاملے پر گفتگو کریں گے کہ یہ معاملہ کیسی اختتام کو پہنچے گا پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار شہزار چہدری اپسار عالم اور افتخار احمد صاحب آپ سبی کے لیے پروگرام کا سوال پارلیمنٹ میں الیکشن ایکٹر میمی بل منظور بارہ جولائی کے فیصلے کو غیر موثر کرنے کی حکمت عملی کیا حکومتی قانون سازی آئینی اور عدالتی بہران میں مزید شدت لائے گی حسن عصار صاحب معاملات مزید کرائیسز کی طرف جائیں گے یا اس شدت میں کمی آئے گی اس قانون سازی کے ساتھ یہ کسی بھی حوالے سے صرف قانون سازی نہیں ہے شدت اور دہشت یہ ہماری پہچان ہے مجھے نہیں لگتا کسی چیز میں کوئی سبھاؤ نام کی کوئی چیز نظر آئے گی توازن نام کی کوئی چیز دانش نام کی کوئی چیز تحمل نام کی کوئی چیز آئی ڈونٹ پھوڑ سی انی دنگ باقی اللہ کی مرضی ہے چاند سا بیٹا بھی ہو سکتا ہے چاند سا بیٹی بھی ہو سکتی ہے ہونے کو کیا ہے لیکن نہیں مجھے کوئی بہتری کی کسی طرف کسی طرف سے مجھے نہیں کوئی امید دکھائی دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں معاملہ واپس سپریم کورٹ جائے گا جانا تو وہیں چاہیے جی اسولم تو اور اگر مترادے فیسنوں پہ عمل درامد ہوا ہے جس میں بھٹو کی بھانسی بھی شامل ہے تو یہ موت پڑتی ہے یہاں ان کو جو جس کے حق میں بات کرتا ہے اس کے حق میں شروع ہو جاتے ہیں ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی دین ایمان اخلاقیات مرالیٹی نیتنگ اف دس آٹھ مگر ایسے متنازے فیصلوں سے پھر سیکھنا بھی تو چاہیے کہ ایک سریعتی فیصل انتہائی متنازے بھی رہا اور اگر پارلیمان کوئی قانون سازی کر رہی ہے کیا اس کو مخصوص حالات میں ہی دیکھا جانا ضروری ہے یا پارلیمان کی سوورینیٹی کو دیکھا جانا ضروری ہے دیکھیں بات سنے یہ جو آپ بات کرتے ہیں سیکھا جانا ہم نے فال آف ڈاکا سے کچھ نہیں سیکھا ہم نے فلانس سے کچھ نہیں سیکھا آدمی کا سب سے بڑا امتحان ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے پرموٹ ہو کے انسان بننا ہوتا ہے ہماری چھتر سال کی جو بوٹم لائن ہے کیا وہ سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم سیکھنے کے قابل لوگ ہرگز نہیں اور کل جت جملہ شہزاد صاحب نے بولا تھا کہ یہاں عوامی نمائندے نہیں عوام کی موجود کی جب تک وہ نہیں ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا کو حادثہ موجزہ ہو جائے تو ہو جائے وہ دور دور تک دکھائیں نہیں دیتا تو مجھے کوئی بہتری بہتری کہیں بھی کسی بھی شعبے میں کہیں بھی بہتری یعنی کہ شدد نہیں مزید کرائیسیز ہوگا اب سار صاحب یہ قانون سازی تو کر لی حکومت نے پارلیمان سے منظور ہو گیا ہے مخصوص نشستوں کا پی ٹی آئی کو جو دینے کا فیصلہ تھا اب اس کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے جو اختلافی نوٹ آیا اس میں ججز نے کہا کوئی آئینی ادارہ کسی ایسے عدالتی حکم پر عمل کا پابند نہیں ہے یہ بھی اختلافی نوٹ کہہ رہا ہے کیا حکومت ججوں میں جو سوچ میں کی تقسیم موجود ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے اس وقت ججوں میں تقسیم نہ بھی ہوتی تو حکومت نے میرا خیال یہی کرنا تھا کیونکہ ان کی سیاست کو یہ سوٹ کرتا ہے اس میں کوئی انہونی بات تو نہیں ہے چاروں مارشلالوں کو اسی جوڈیشری نے اکثریتی فیصلے سے تحفظ دیا پھر ملٹری ڈکٹیٹرز کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی آئین میں کانون میں نہیں جو پارلیمنٹ نے کانون میں ترمیم کی ہے اور سب کو دندل پڑی ہوئی ہے اس ملک میں آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دے دی پرویم شرف کو جون تقریریں گی اور جو اس وقت اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے عمر میں کہ وہ جج بن سکیں انہوں نے وزارتوں کے عوضے لے لیے عوضے لے لیے حلف اٹھایا کہ ہم ملٹری ڈکٹیٹرز کی جو بھی بات ہوگی ہم اس کے وفادار ہیں یہ ہماری جوڈیشری کا کردار ہے ایک فیصلہ ظلف کارلی بھٹو کا کہت تو ذکر کیا کہ کیا ہو گیا تھا ہو گیا تھا آج تک سندھ میں وہ زخم ان کے سینے پہ لگا ہوا ہے بات یہ ہم سمجھے تو تب ہے نا کہ جی اس سے کیا ہوا ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے ہم کہتے تو کیا ہوا ہوا یہ پنتالیس سال بعد سپریم کورٹ کو آگے یہ کہنا پڑا کہ غلط تھا نواز شریف کو اکثریتی ججمن نہیں کروے جاتا نا یوسف ردہ گلانی کو اکثریتی ججمن نہیں کروے جاتا لیکن تاریخ میں انہی ججز کے نام آج بھی زندہ ہیں ظلف کارلی بھٹو کی پھانسی کے خلاف جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان کے نہیں ہیں وہ یہ جن کے دمات تک بدنام ہو گئے یہاں سے گئے تو خیر یہ اکثریتی فیصلہ ٹھیک ہے میں سمجھ جو پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ غلط کرے گی تو پارلیمنٹ جانے عوام جانے سرکاری ملازم نہیں جان سکتے نہ سرکاری ملازم کا یہ کام ہے سرکاری ملازم کا کام لکھا ہوا ہے آئین میں کیا ہے سرکاری ملازم کو وہ کام کرنا چاہیے ونہ سرکاری ملازمت چھوڑے ہمت کرے تنخواہ مہینے کی رکھے سائیڈ بے پینشن رکھے سائیڈ بے اور کہیں میں عوام کے اندر جا رہا ہوں یہ کافٹر آگے پھانسیں بھی بھکتوں گا جیلیں بھی بھکتوں گا سڑک پہ گولیاں قتل بھی ہوں گا اور پھر میں کرپشن بھی کروں گا تو وہ عوام جانے اور وہ سیاسی نمائندے اور سیاسی لیڈر جانے مگر یہ قانون سازی کیا بہران کی شدت کم کرے گی کیا یہ قانون سازی کیا یہ جو آئینی عدالتی بہران ہے اس کی شدت کو کم کرے تو شاید ہم اتنے بہران نہ دیکھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دی پارلیمنٹ کا ایکٹ یہ اتنی جررت تو کسی ججمن نہیں تھی اس کے سوسر میں کسی میں تھی کہ کسی ملٹری ڈیٹریٹر کو کہہ دیتی تم نے غلط کیا اس کی زندگی میں یا اسے آئینی ترمیم کا حاکی نہیں وہ اگر پارلیمنٹ کے صرف ایکٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی نا تو پارلیمنٹ میں اگر جان ہے تو دوبارہ کرے دوبارہ ایکٹ بنائے پھر لائے پھر کر سٹرائک ڈاؤن